موسیقی علی سفیان آفاقی 22 اگس 1933 سے 27 جنوری 1915 ایک پاکستانی صحافی عدیب سفرنامہ نگار فلم ساز اور ہدایتکار تھے علی سفیان آفاقی 22 اگس 1933 کو بھوپال کے شہر سیور میں پیدا ہوئے تھے بھوپال میرٹ اور لاہور میں بھی اونرز کیا وہ چودہ سال کے عمر میں اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان آئے اور لاہور میں سکونت اختیار کی انہوں نے 1951 میں جماعت اسلامی کی ترجمان روزنامہ تصنیم سے صحافت کی ابتدا کی یہ اغبار بند ہونے کے بعد ہفتہ روزہ چٹان اور روزنامہ نوائے وقت 1953 میں لاہور سے روزنامہ آفاق کے پہلے دور میں آفاق سے وابستگی فلمی صفے کی اشارت سے روزنامہ صحافت میں پہلی بار فلم کا تعرف 1997 میں شباب کے رانوی کی شراکت میں فلم تھنڈی سڑک بنائی فلم کی کہانی مقالمے اور منظر نامہ لکھا 1958 جب جنرل ایوب خان کا مارشل اولگا اور اغبارات پر پابندیاں لگیں تو آفاقی صحافت چھوڑ کر مکمل طور پر فلموں کی طرف آگئے وقتی طور پر فلم سے وابستگی اختیار کی آدمی کے مقالمے اور منظر نامہ لکھا دوست و فسکی کے نام سے کرائم اینٹ پنشمنٹ کو فرشتہ کے نام سے اقص کیا اور بھی کئی فلموں کا تحریری کام کیا 1965 میں بطور فلم ساز و مصنف حسن تاریخ کے اشتراک سے کنیز بنائی اس کے بعد میرا گھر میری جنت حسن تاریخ سے علیدہ ہو کر سزا بنائی جس میں نئے ہیرو جمیل کو مطارف کر آیا اور پہلی بار روزینہ کو ہیروین لیا 1990 کی دہائی سے ہی انہوں نے کراچی سے نکلنے والے جریدے سرگزشت میں فلمی علیف لیلہ کے نام سے پاکستان کی فلمی دنیا کا احوال لکھنا شروع کیا ان کی وفات تک اس سسلے کی دھائی سو سے زیادہ اقصاد شائع ہو چکی تھی مروم آخر تک ہفتہ روزہ فیملی میکزین کے مدیر تھے علی سفیان آفاقی نے کئی سفرنامیں اور کتابیں بھی لکھی جو خاصی مقبول ہوئیں ان کے سفرناموں میں یورپ کی علیف لیلہ ذرا انگلستان تک نیل کنارے اجائبات فرنگ امریکہ چلے کمال باکمال وارٹ نگا ریوارڈز چھے گریجویٹ ایوارڈ اور ایک مصور ریوارڈ اور ایک کرتک ایوارڈ وصول کرنے والے تھے موسیقی